جنماشمی والے دن ہمارے ہاں دو ریس کیوز آئے یشودہ اور کانہ یشودہ کو کسی نے دو گولیاں مار دی تھی راج جی کو جب یہ ملی تو لگ بھک اس بات کو دو ہفتے ہو چکے تھے اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی یہ ہرڈل نہیں رہتی وہ یشودہ اور کانہ کو یہاں پیپل فارم لے آئے ڈاکٹر گلشن اور ساہر نے یشودہ کے جو گھاو تھے ان کو صاف کیا اس کو فلویڈ لگایا اس کو سٹیبلائز کر دیا اس کی آنکھ میں بھی میاگٹس پڑے ہوئے تھے انہیں نکالا گیا اب ان کی چنتہ یہ تھی کہ شاید گولیاں ابھی بھی اس کے اندر ہوں گی اور اس کو سپٹک شوک کا خطرہ رہے گا اگلے دن ہم نے یشودہ کو پالمپور ایکسری کے لیے بھیجا وہاں پتہ لگا کہ اس کے شریر میں گولیاں نہیں ہیں شاید جب اس کو گولیاں لگی اس نے کورید کے خودی ان کو نکال دیا اب اس نے تھوڑا اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے اور یہ ہمارے فارم کے ہی آرگانک امرود بھی کھارے گیا اب ضروری نہیں کہ یہاں آگے سارے جانور بہتر ہو جائیں کئی تو بد سے بدتر بھی ہو جاتے ہیں روحی جس کو سومراج جی نانگل سے یہاں لائے تھے نہ تو اس کے گھاؤ یہاں پہ ٹھیک ہوئے بلکہ اس کا وزن بھی پہلے سے گھڑ گیا ہم نے سومراج جی کو فون کیا وہ یہاں آئے اور اس کو لے گئے میں اس کا نا پوٹی تک اٹھانا تھا پوٹی بھی سال ایک اٹھائی ہے اس کی یہ دور جا دی سکتی تھی پوٹی کے لئے کیونکہ اس کو چلانے چاہتا دپریشن دور تب ہی ہوگا اس کو گھر میں لے چلتا ہوں اگر بھگوان نے لکھی اس کی اتنی ہے تو میں کیا کر رہا میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا کر رہا ہوں اب سومراج جی مجھے بڑے ہی اوپن مائنڈڈ بیکتی لگے دیکھئے وہ یہاں پہ بنی بنائی رائے کے ساتھ آ سکتے تھے کہ انہوں نے روحی کا دھیان نہیں رکھا اور وہ سب تتھےوں کو پھر اسی انسار جانچتے پر رکھتے کہ کون سا تتھے ان کی دھارنا کے فیور میں ہیں اور کون سا تتھے ان کی دھارنا کے اگینس لیکن وہ یہاں پہ آئے انہوں نے تتھےوں کو خود جانچا اس آدھار پہ کہ وہ ستھ ہیں یا نہیں اور پھر انہوں نے اپنی ایک رائے بنائی میں آپ کی help کرتا رہوں گا آپ میرے کو جانوروں کے لئے کبھی بھی جات کرو تو میں آپ کو جتنی بھی فائننشلی کوش مدد کر سکتا ہوں اب جب ہم اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں تو ہماری دوسروں سے زیادہ بنتی ہے ہم دوست آسانی سے بنا پاتے ہیں ہم لائف لاؤنگ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں تو پھر بھی ہم میں سے بہت سے لوگ کیوں اڈیل قسم کے ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں اڈیل ہونے کے فائد ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تین نمونے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ تین پبھی سنیدی جی کو گگل کے پاس ملے انہوں نے ان کو اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں کوئی گاڑی والا ان کو مار نہ جائے وہ ان کو یہاں لے آئیں ہمارے پاس تو جگہ تھی نہیں تو ہم نے یہی کہا کہ بھائی باہر ہماری construction site ہے وہاں پہ آپ ان کو رکھ دیجئے وہاں پہ ہم انہیں کھانا دے دیں گے اور ان کی اڈاپشن کے لئے پریاس کریں گے پر اس کے علاوہ سنیدی جی مجھ سے ملنا بھی چاہتی تھی اور میں ان سے ملا بھی پر ایک پل کے لئے مان لیتے ہیں کہ میں ان سے نہ مل پاتا اب ان کے پاس دو آپشن ہوتی ایک وہ یہ سوچتی کہ بھائی یہ ویست وقتی ہے مجھے اس سے ملنے سے پہلے appointment لے لینی چاہیے تھی مجھ سے گلتی ہوئی میں نے appointment لی نہیں پر اپنی گلتی مانتے ہی ہمیں برا محسوس ہوتا ہے تو ان کے پاس دوسری آپشن یہ ہوتی کہ وہ ایک فٹا فٹ رائے بناتی کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ویکتی سمجھتا ہے ایسے ویکتی سے مل کے کرنا ہی کیا اور اس رائے پہ اڑ جاتی دیکھئے یہ اڑنا انہیں برا محسوس ہونے سے بچاتا سب کونشیسلی اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس لئے ہمیں اڑیل بن جانا چاہیے میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ کیوں سب کونشیسلی ہم اڑیل ہوتے ہیں میں آپ کو چند اور ادھارن دیتا ہوں تینزین جی کو مکلود گنج میں ایک بچھڑا دکھا جس کے سینگ میں چوٹ تھی پیشے چوٹ تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا پچھلا پیر ٹوٹا ہوا ہے اب انہیں کسی نے یہ بتایا بھی کہ پیپل فارم صرف آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں ہی ریسکیوز کرتا ہے پر وہ اپنی بات پر اڈک تھے کہ اگر میں پیپل فارم فون کروں گا مجھے مدد ملے گی انہوں نے ہمیں فون کیا ہم نے بتایا کہ سو بھا گیوش یہاں سے ابھی ایک بچھڑا مائکرو ٹھیک ہو گے گیا ہمارے پاس جگہ آیا اگر آپ ٹرانسپورٹیشن کر لیں تو ہم اس بچھڑے کو لے سکتے ہیں وہ اس کو یہاں پر لے آئے تو دیکھئے اپنی بات پر اڑنا سب کانشیسلی ہماری سکسیس کے چانسز بڑھا دیتا ہے اب اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اڑنا صحیح ہے کیونکہ سکسیس کے چانسز ہم سوچ سمجھ کے بھی بڑھا سکتے ہیں کہ ایک فون کال کرنے میں لگتا ہی کیا ہے کیا پتا مجھے مدد مل جائے اس بات کو اور کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آئینہ فانٹا امچور اور جون یہاں سے اڈاپٹوں کے دلی چلے گئے ہیں اور ہمارے اور بھی بہت سے جانور لگ بھگ لگ بھگ جانے کو تیار ہیں نواب جو کی ہمارا ریپیٹ کسٹمر ہے اور دوسری بار یہاں پہ اپنا علاج کرانے آیا ہوا ہے ہم اس کو ریلیز کرنے ہی لگے تھے پر ہم نے دیکھا کہ پیارے لال نے اس کو سکرچ مار دیا ہے اب ریلیز ہونے کے بعد تو رام جیز کا دھیان رکھیں گے پر ریلیز ہونے سے پہلے اس کو ٹچ عوستہ میں ریلیز کرنا ہمارا کام ہے اس لیے اس کا ریلیز ستھگت کر دیا گیا ہے گنی اور پٹولا جو یہاں پہ اس لیے آیا تھے کیونکہ ان کی ٹانگ میں فریکچر تھا اور ہم نے پننگ سرجری کرائی تھی فائنلی ان کے سیوچرز ریموو ہو گئے ہیں اور اب یہ دونوں اڈاپشن کے لیے بلکل ریڈی ہیں دیکھئے شیلٹرز اور ریسکیوز ہمیشہ کپیاسیٹی تک بھرے رہتے ہیں جب ہمارے یہاں سے کوئی جانور جاتا ہے تو ہم کسی نئے جانور کو مدد کرنے کے لیے لا سکتے ہیں اب سومراج جی روحی کو یہاں سے لے گئے تھے اسی لیے مناکشی جی نے جب ہمیں سکن انفیکشن والے ڈاگ کے لیے کال گیا ہم اس کو یہاں لا پائے انہوں نے ہمیں پہلے بھی کال گیا تھا ہم گئے تھے ٹریٹ آن سٹریٹ کرنے پر ہمیں یہ وہاں پہ ملا نہیں تھا اب اس کا یہاں پہ علاج ٹھیک سے چل جائے گا آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا نام سجھائیے گا ایک بیل جس کی ریکوری بہت شاندار ہوئی وہ ہے پیارے لال جب یہ آیا تھا تو اس کی آئی لیڈ اتنی بری طرح زخمی تھی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ اس کی آنکھ بچے گی اور اب آپ اس کو ہیڈ لائٹے چمکاتے دیکھئے اگلے سال سے پیارے لال جیسے ہی بڑے سارے گائے بیلوں کا علاج ہم کٹھے کر پائیں گے کیونکہ ہم نے اپنے ایک بڑے اسپطال کا نرمان شروع کر دیا ہے اب اسپطال والی سائٹ پہ دو پیڑ بیچ میں آ رہے تھے تو ہم نے جی سی بی کی مدد سے انہیں اکھاڑا اور سائٹ ہی میں لگا دیا اب لوگ مجھے کہہ رہے تھے بھائی آجی ان پیڑوں کے چلنے کے چانس بہت کم ہے لیکن میں اپنی بات پہ اڑا رہا کیونکہ سارا ایک گھنٹہ جی سی بی کا خرچ ہوا جس کے میرے ہزار روپے لگے اور دو پیڑوں کے پاس جینے کا ایک چانس ہے اس بارے میں میں آپ کو اور وستار سے بتاتا ہوں پر پہلے میں آپ کو بیب کا اپ ڈیٹ دے دوں اس کا سکن انفیکشن کلیر ہونا ضروری ہے اور اس کا جو سکن انفیکشن ہے وہ مینج اور فنگل انفیکشن کا ایک مشرنسہ ہے جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور بھگوان نے چاہا تو یہ بہت ہی جلد ٹھیک ہو جائے گا اب میرا بھگوان پر یہ جو وشواس ہے نا اس پہ کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اگر بھگوان ہوتے تو جو آج افغانستان میں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہوتا پر دیکھئے مجھے جو میرا بھگوان پر وشواس ہے نا اس پہ اڑنے کے فائدے ہیں مجھے پیس آف مائنڈ ملتا ہے ہوپ ملتی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھئی میں اچھا کام کرنے کے لیے جی رہا ہوں اس لیے میرے ساتھ کچھ گلت نہیں ہوگا اب جب تک میں اس وشواس کو بے فکوفی کی حد تک نہیں لے جاتا کہ بھئی پہاڑ سے کچھ جاؤں بھگوان مجھے ہاتھ دے کے بچا لیں گے تب تک مجھے اس وشواس پہ اڑنے سے کوئی نقصان نہیں ہے ہاں پیس آف مائنڈ اور ہوپ کے روپ میں فائدہ ضرور ہے تو میں جواب دیتا ہوں کہ بھئی کیا پتا بھگوان نہ ہوتے تو جو آج افغانستان میں ہو رہا ہے پورے وشوا میں ہو رہا ہوتا تو دیکھئے اڑنے کے سب کانشیس فائدے ہیں اور ظاہر سی بات ہے بہت سے نقصان بھی ہیں تو اگر ہمیں یہ فائدے چاہیے اور نقصان کو ہم کانشیسلی اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اڑیے مگر سوچ سمجھ کے اڑیے